موسیقی جو الزام لگ رہا ہے وہ اسرائیل پر لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے جس میں اتنے سارے لوگوں کی اتنے معصوم لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسے وار کرائم بھی بتایا جا رہا ہے تو ایسے میں کوئی بھی صاف طور سے اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آج اپنے شو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تدھے کیا کہہ رہے ہیں آخر کار کس کی ذمہ داری ہے یہ پانچ سو لوگ جو مرے ہیں آخر کار اس کا ذمہ دار کون ہے آج ہم جانیں گے سنجیو جی پانچ سو لوگ پڑی سنکھیا ہوتی ہے اور وہ سب معصوم بتایا جا رہے تھے وہ سارے آتنکوادی نہیں تھے ان کی موت ہو گئی تو ذمہ داری تو کسی نہ کسی کی تو بنتی ہے کیا نظر آلے اسپطال پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو آپ سوچیں کی کیا ستھی ہوتی ہے کہ ایک اسپطال جو ہوتا ہے وہ زندگی کو بچانے کی آخری کوشش ہوتا ہے اور اگر اس پہ حملہ ہو گیا تو وہ قبرگاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے ہی سے بیمار لوگ وہاں ہیں اور اگر وہ حملہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ اس پوری فسلیٹی کو ہی ایم موبائل کر دیا جائے بیکار کر دیا جائے تو نہ کیول اس وقت کے پیشنٹ بلکہ جو بھوش میں آ کر وہاں علاج کرا سکتے تھے بلکل ان کے لئے سنبھاونائک ختم کر دیتا ہے اور موت کے دروازے کھول دیتا ہے تو یہی ہوا ہے اسرائیل میں اور یہ کیول منگلوار کی گھٹنا نہیں ہے گازہ میں جو میری جانکاری ہے اس کے انسار چودہ اسپتال تو کام کرنا بند کر چکے ہیں اسی لیے کہ ان کے پاس فیول نہیں ہے ان کے پاس پیٹرل نہیں ہے بجلی کی سپلائی نہیں ہے تو بجلی کی سپلائی کے بعد اگر کٹ جائے تو کچھ اندھن رکھتے ہیں پیٹرل رکھتے ہیں تاکہ وہ جنریٹرز کو چلا سکیں وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے بعد اب وہاں اندھیرہ ہے تو چودہ اسپتال تو یوں ہی بند ہو گئے آپ سوچیں کہ انٹینسیو کیئر یونٹ ہو یا نومل وارڈ ہو بجلی کے بغیر کیا ہو سکتا ہے لائف لائن ہے بجلی تو چودہ تو یہ اور پانچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بم گرائے گئے ہیں تو چودہ تو بند ہوئے وہ اسرائیل نے ذمہ دانی لی ہے کہ ہم نے بجلی بند کی ہے چار جس پہ بومبنگ ہوا ہے یا کم ہوا ہے اس پہ بھی کبوں میں اس تیہ ہے لیکن اس والے پہ جس کی بات الہدی کیا بات کر رہے ہیں بیپٹسٹ ہاسپٹل اس بارے میں اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے یہ ہم پر عروب لگایا جا رہا ہے اور اس کو کرنے والا کون ہے تو کہتا ہے خود کہ یہ کرنے والا اسلامی جہاد ہے جو ہمارے بچے مار رہا ہے وہ اپنے بچے بھی مار رہا ہے یہ لائن بولی ہے بینجامن نیتن یاہو نے جو پردھان منطری ہیں اسرائیل کے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمارے بچے مار رہے ہیں انہی لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی مارا ہے اسرائیل کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ اگر گازہ میں کوئی دکھ پرے تو اس پر وہ سمیدنا جتائے جی نہیں آپ گازہ کی بات چھوڑیے گازہ کے بعد جو ایک اور سیٹلمنٹ ہے ویسٹ بینک جو جادہ بڑا ہے وہاں پر دو اکٹوبر ساتھ کو یہ گھٹنا پہلی دفعہ جب ہوئی تھی جب ہماز نے اسرائیل میں گھس کر کے لوگوں کو مارا تھا اس وقت سے لے کر کے ابھی تک قریب پچھتر لوگ مارے جا چکے ہیں وہاں تو ید نہیں ہو رہا ہے گرفتانیاں لگاتار ہو رہی ہیں ویسٹ بینک میں تو کوئی ابھی انسا نہیں ہو رہی ہے ویسٹ بینک تو پلسٹینین ایتھارٹی کے اندر ہے گازہ ہماز کے اندر ہے تو ہماز مالی جی کی ایک ایسی سنستہ ہے جو آتنک میں بشواس کرتی ہے لیکن پلسٹینین ایتھارٹی تو ایسا نہیں ہے اور پلسٹینین ایتھارٹی کا ویسٹ بینک میں ہے ساشن وہاں بھی اس طرح کی بات ہے تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ سب ہم نے نہیں کیا ہے ہم اس کو کیوں کریں گے اور ہمارے نہیں کرنے کی وجہیں ہیں لیکن پلسٹینین اور فلسطین سمرتھک جتنے بھی دیش ہیں ان سبوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارستانی اسرائیل کی ہے اسرائیل انسنٹ ہے اس معاملے میں یا پھر فلسطین یا پھر وہاں پہ جو حماس ہے وہ انسنٹ ہے یہ سمجھ پانا بڑا مشکل ہو رہا ہے انسنس ورڈ تو اب کسی کے لیے اس اندر میں استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی انسنٹ ہے نردوش ہے تو وہ وہاں کی جنتا ہے سوچئے بچوں کے بارے میں آپ سوچیے کی سب سے بھیشن اور سنگین وار کرائم جو ہوتا ہے وہ بچوں کے خلاف مانا جاتا ہے ان کے کوئی بھومی کا ہوتی نہیں ہے وار میں لیکن سب سے بڑے بھوکت بھوگی ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں اور کئی انٹرنیشنل کنبینشنز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بچوں کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اور بچوں تک اسینشل سپلائیز زندگی کے لیے جو ضروری ہوتی ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے لیکن دیکھئے کہ اگر کیول یہ گلتی کی جائے کہ کتنے بچے مارے گئے ہیں چاہے وہ اسرائیل کی طرف مارے گئے ہوں یا پھر گازہ میں مارے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ کتنی بھیشن اتراسدی اس پشمیشہ میں آئے بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں نردوش کون تھا میں کہتا ہوں نردوش تو دیکھئے کوئی نہیں ہے لیکن تتھ کیا کہتے ہیں اگر اس کی بات کریں تو شاید تصویر تھوڑی سی صاف ہوتی ہے پہلے فلسطینی بکش فلسطینی بکش اسی لیے کیونکہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑی مارمی اتراسدی تو فلسطین میں ہی ہے اب جیسا کہ میں اب کہہ رہا ہے فلسطین ایک طرف سمندر ایک طرف ایجپٹ اور ایک طرف یا دو طرف ازرائیل چار طرف میں دو طرف ازرائیل ایک سمندر اور ایک ایجپٹ ایجپٹ کے پاس ایک بارڈر جسے رفا بارڈر بولتے ہیں یعنی کہ ایجپٹ سے اگر آپ کو گازہ میں پرویش کرنا ہے رفا بارڈر اور ایریز بارڈر اگر آپ ازرائیل سے گازہ میں پرویش کرنا چاہتے ہیں جو بند ہے اور وہاں ٹینک کھڑی ہے اور لوگ کھڑے ہیں بس گھسنا ہے ازرائیلی سے نہیں ایک اور بارڈر ہے جس کو بھی ازرائیل ہی کنٹرول کرتا ہے تو اب پرشنی یہ ہے کہ اس کو اوپن ائر جیل بھی بولتے ہیں جو فلسطینی سمرتھک ہے بیس بائیس لاکھ لوگوں کا یہ اوپن ائر جیل ہے کیونکہ ہر طرف گھیرے ہوئے ہیں جو سمندر ہے بھومت دھیساغر وہ سمندر میں ازرائیل کے گن بوٹس تہرتے رہتے ہیں مطلب کوئی وہاں سے نکل جانا چاہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور اس طرف ایجپٹ ہے وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو آنے نہیں دیتا ہے پیچھے سنائے پیننسولا ہے ڈیزرٹ ہے پر وہ آنے نہیں دیتا ہے ایجپٹ بولتا ہے یہ تو فلسطینی ہیں وہ وہی رہیں گے ازرائیل اپنے علاقے میں کچھ لوگوں کو ورک پرمٹ دیتا ہے کہ کام کرنے جائیے اور آپ واپس رات میں آ جائیے یا اپنے لوگوں کے پاس رکیے تو بتا دیجئے کہ کہاں رکے ہوئے ہیں ان پرسیدیوں میں گازہ کے لوگ رہتے ہیں اور ان پر قانون اور سرکار چلتی ہے حماس کی جو دوہزار سات میں چن کر آئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی چراب نہیں ہونے دیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہ سب سے بڑا اسپتال اور ہمارے اسپتال میں کیبل پیشنٹ نہیں تھے ہمارے اسپتال میں ویسے لوگ بھی تھے جو اس بات کی وجہ سے اسپتال میں تھے کیونکہ اسپتال محفوظ ہے اسپتال پہ حملہ نہیں ہوگا تو دن کہیں گزار لو رات اسپتال کے پاس آ جاؤ کیونکہ اگر جو راکٹس گرائی جا رہی ہیں وہ ہر جگہ گرائی جا سکتی اسپتال پر تو نہیں گرائی جائیں گی تو اسی لئے وہاں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ تھے ہزار سے زیادہ اور یہاں ایک سنیوگ یہ ہے کہ دلی میں ہمیں جو فلسطین کے راجدوت ہیں یہاں ان سے انٹرویو کا موقع ملا ہمارے چینل کو اور ہم لوگ وہاں گئے تو انہوں نے جو باتچیت میں کہا وہ آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے ہیمانچو انہوں نے کہا کہ یہ جو الہدی ہسپتال ہے یہ کوئی اچانک اس پر حملہ نہیں ہو گیا حملے کے تین دن پہلے وہاں کے ڈیریکٹر کو فون آیا اور کہا گیا کہ اپنے لوگوں کو لے کے نکل جاؤ مطلب پیشنٹس کو لے کر کے نکل جاؤ یہاں سے تو انہوں نے کہا ان پرسیوٹی میں اور کہاں جائے جا سکتا ہے لوگ تو اسپتال آ رہے ہیں ہم کہاں چلے جائیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں آپ جائیے یہاں حماس ہے وہ یہ بتانی کی کوشش کر رہے تھے کہ اسپتال میں سرکشت مان کر کے حماس بھی آ گئے ہیں اچھا جن کو مجھے ختم کرنا ہے تو میں تمہیں بتائی دے رہا ہوں لے کے چلے جاؤ اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں جا سکتے تھے کہیں وہ رہے پھر ایک بار اور فون آیا اور اس کے بعد اب یہ بقول جو راجدود مہودہ ہیں دلی میں فلسٹائن کے انہوں نے کہا یہ بات پھر انہوں نے کہا کہ ایک کال اور آیا اس کال میں کہا کہ تم گئے نہیں اور اب ایکشن ہوگا اس کے بعد انہوں نے منگل وار کو یہ بڑا دھماکہ ہوا ہے سوم وار کو دو راکٹ چھوٹے چھوٹے دا گئے اس اسپتال پہ ڈرانے کے لیے کہ جب ہم فون کر رہے ہیں تو میننگ ہے اس کا ہلکے میں نہ لے آپ بھاگیں پر دکت یہی تھی کہ پانچ سو لوگوں کو لے کر کے کچھ آئی سی او میں پیشنٹس ہیں کچھ کہیں ہیں آپ لے کی جائیں گے کہاں جبکہ ہر طرف تو تباہی ہے تو وہ کہیں نہیں جا پائے اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا جس میں اتنے لوگ مارے گئے تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کے تحت یہ دھماکہ ہوا ہے اور اسی لیے یہ کہنا کہ ہم نے نہیں کیا ہے اس سے ان کا دوش ختم نہیں ہوتا ہے وہ دھماکے کیے جا رہے ہیں راکٹ داگے چلے جا رہے ہیں اور یہاں بھی انہوں نے راکٹ داگا ہے ایسا دھوڑی ہے یہ کال اسرائیل کی طرف سے ہی آیا تھا ہاں اسرائیل کی طرف سے دیکھئے وہ کیا رہا ہے کہ اسرائیل تو پوری علاقے کو جانتا ہے تو وہ جہاں بھی حملہ کرتا ہے وہ پندرہ منٹ پہلے آدھے گھنٹے پہلے لوگوں کو فون کرتا ہے اس علاقے کے جو ایمپورٹنٹ آدمی ہیں یا جن کو بھی فوجی جانتے ہیں اسرائیلی سے نہیں ان کو فون کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اگلے بیس منٹوں میں یہاں حملہ ہوگا تم لوگ نکل جاؤ اور آپ جو دیکھتے ہوں گے لوگ بھاگے جا رہے ہیں دراصل وہ درشی وہی ہے کہ جس علاقے میں وہ حملہ ہوتا ہے تو کئی بار وہ بتاتے ہیں کیونکہ یہ یدھ کے نیاموں میں آتا ہے کہ آپ سیویلینز کو بتائیں گے تو بعد میں جب مان لیجی وار کرائمز کی تحت کیسے سلتی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے بتایا نہیں تھا تو وہ اس لئے بھی کرتے ہیں تو وہ بتایا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں لیکن اتنا کم سمیہ ہوتا ہے کہ کوئی بھاگی نہ پائے چاہیی بات ہے کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ کام کر رہا ہے آپ پدر میں بیس منٹ میں آپ کو پورا گھر چھوڑ کے چھوڑ کے ہر اسرائیلی یا ہر پھلسٹینی کے گھر میں بنکر ہوتا ہے سیف روم ہوتا ہے جہاں وہ چھپتے ہیں پر آج کل تو بہمیت نے مضبوط ہے کہ کیا سیف روم تو پھر سب لوگ ایک بیگ رکھتے ہیں اور اس بیگ میں اپنے ضرورت کے سامان رکھتے ہیں جس کو اٹھا کے وہ بھاگتے ہیں اگلے پانچ چھ دنوں کے لیے زندہ رہنے کا سامان ہے اور سب اپنے پریئر کے ڈریس پہ ہیں جو خاص طور پر فلسٹینی ہے کیونکہ یہ ڈریس اپنے ساتھ رکھو اور اسی ڈریس میں جب بھاگنی کی کوشش میں وہ رہتے ہیں وہ نورمل ڈریس رہیں گی تو پریئر کی ڈریس لے کے نہیں جا پائے تو بڑی دکھت تو یہ جانکاری انہوں نے دی کی ایک سلسلے بار طریقے سے ہوا حملہ اور وہ لگاتار اسپطالوں پہ حملہ کر رہے ہیں اور اسی لیے انہوں نے حملہ کیا اب ان کی بات مانے تو پھر یہ حملہ ازرائلیوں نے کیا ہے اس رات میں بی بی سی اور سی این این پہ میں دیکھ رہا تھا بہت ہی ہردہ ویدارک درش کوئی اس درشی کی کلپنا نہیں کر سکتا ہے اور شروعات میں اسرائل نے ری ایکٹ نہیں کیا اور بعد میں اس نے ری ایکٹ کیا لیکن فلسطینی کا پخش یہ ہے کہ یہ گھٹنا فلسطینیوں کے اوپر ان کے اسپطال کے اوپر اسرائل نے انجام دیا ہے اسرائل تو کہہ رہا ہے کہ مس فائر ہوا ہے اتنے سارے مطلب دو ہفتے ہونے کو ہیں اتنی ساری مسائلیں چھوڑی گئیں مس فائر جو ہوا وہ سیدھے جا کر اسپطال پر گرا یہ تھوڑا لگتا نہیں کہ اپنے بچانے کیلئے کوشش کی جا رہی ہے اسرائل کا جو پخش ہے اب اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے تو اسرائل کا یہ کہنا ہے کہ جو راکٹس داگے جا رہے ہیں اسرائل کے اوپر وہ اب بھی لگاتار جا رہی ہے حماس نے ایسا نہیں ہے کہ راکٹ داگنا بند کر دیا ہے اور حماس کے ویرودھی ہیں اسلامی جہاد وہاں دو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بینا ویرودھی کے ہو تو وہاں پہ اسلامی جہاد جو ہے پارٹی وہ حماس کا ویرود کرتی ہے ویسے بھی اور الیکشن میں بھی اب الیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں تو یوں ہی ویرود کرتی ہے تو وہ بھی جو ہے آمڈ سٹرگل میں یقین رکھنے والی سنستہ ہے پارٹی تو وہ بھی اپنے گولے داگ رہی ہے تو یہ بتایا گیا اسرائل کی طرف سے اور اس کے لئے اب بقاعدہ ایک ویڈیو ایویڈنس بھی لائے گیا ہے کہ بہت سے راکٹ اس اسپطال کے بھگل سے اسرائل کی طرف داگے جا رہے ہیں بہت سے راکٹ داگے جا رہے ہیں وہ ایک ویڈیو آیا ہے اور ان راکٹ کو انٹرسپٹ کرنے کا اسرائل جو ہے وہ انتظام اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تیمپل ڈوم جس کو بولایا آتا ہے آئرن ڈوم آئرن ڈوم تو وہ رکھا ہوا ہے اس نے کچھ راکٹ وہ مار گی راتا ہے کاؤنٹر اٹیک کر کے تو ایک راکٹ کے بارے میں سی آئی اے نے یہ کہا ہے اور اس نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہوتی ہے امریکہ کی خفیہ ایجنسی کی انپوٹس ان کے پاس آتی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ویڈیو ساف پسٹ کرتا ہے کہ اسپطال کے ٹھیک اوپر ایک بڑے راکٹ کو نیٹرلائز کیا گیا اور وہ سیدھا اسپطال کے اوپر گرا یہ راکٹ فائر ہوا تھا گزہ سے اور اس کو جوابی کاروائے کے تحت نیٹرلائز کیا گیا تو وہ اپنے سارے بارود کے ساتھ وہ گرا ہے اور یہ اسلامی زہاد کا ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اسپطال کے آس پاس سے راکٹ نہ چھوڑیں ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور اس ایویڈنس کے آدھار پر جو بائیڈن جو کی امریکہ کے راشتر پتی ہیں پہنچے اسرائیل انہوں نے بھی اسرائیل کو کہا کہ نہیں انہوں نے نہیں کیا ہے اور نیچل سیکیورٹی کامیٹی کی یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے اور کچھ اوپن سورس انفارمیشن بھی ہے مطلب کہ آپ کی جاسوس کھلے میں گھوم رہے ہیں اور کہاں سے داگے جا رہے ہیں گولے اس ساری جانکاری ہے کیونکہ وہی چھپ چھپا کر کے تو راکٹ چلائے نہیں جا رہے ہیں گازہ سے بھی تو وہ جانکاری ہمارے پاس ہے اور اوپن سورس انفارمیشن بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلامی زہاد والے لینے کو ہم نام لے سکتے تھے ہماس کا بھی لیکن ہم نے اسلامی زہاد کا نام لیا ہے کیونکہ اسلامی زہاد والوں نے راکٹ چلایا تھا انٹرسپٹ ہوا وہ راکٹ اور اپنے سارے بارود کے ساتھ وہ اسپتال پہ گئے گیا یہ پکش اسرائیل کا ہے کون اس پر وشواث کر رہا ہے تو پورے پسچم کے دیش سارے جو فلسطینی سمرتھک اسلامی کانٹریز ہیں وہ وشواث کر رہے ہیں پیلسٹائن کا جو نیریٹیو ہے اور جو اسرائیل باتیں کہہ رہا ہے اس پر سارا وشواث پسچم کے دیش بھارت کا کیا پکش ہے اور ابھی حال ہی میں ایک حماس کے پروکتہ ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے ایک میڈیا سنسطان کو انڈیا کے ہی بھارت ہمارا ساتھ دے اور بھارت ہمیشہ سے ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور یہاں ضروری یہ ہے کہ ہر کسی کو یہ دکھایا جائے خاص طور پر اسرائیل کو کہ اب بہت ہو گیا ہے اور کیونکہ ان کی زمین ہڑپی گئی ہے تو ایسے میں شانتی کی پہل ادھری سے ہونی چاہیے اور بھارت کو اس میں اپنا کانٹریبیوشن دینا چاہیے بھارت کس طرح سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے عام لوگوں کے لیے کس طرح سے سمجھا جائے بھارت کا کیا پکش ہے دیکھیں بھارت شروع سے ہی بلیو کرتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن نے پکش لیا ہے کہ ڈائریکٹ ٹاکس کے ذریعے ٹو سٹیٹ پولیسی یعنی دو راجیوں کی ستھاپنا ایک اسرائیل کی اور ایک پلسٹائن کی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے تحرم آپس میں آپ بات کر لیں کہ بھائی فلسطینی یہاں ہمارے اتنے رہیں گے وہاں آپ کی اتنے رہیں گے اسرائیلی اور ایک پٹیکلر ایریا ہے اس میں آپ بات کر کے اپنا اپنا دیش بنائیں شانتی سے رہیں یہ یونائٹڈ نیشن کا کمانڈ ہے اور بہت سے دیش دنیا کے ہیں میں کہوں گا کہ اس میں بھارت بھی ہے جو اس میں وشواز کرتا ہے اور آپ یاد کریں کہ فلسطینی کاؤز کو لے کر کہ بھارت میں کبھی کوئی ایمبیگویٹی نہیں رہی ہے کوئی کنفیوجن نہیں رہا ہے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں دیش کے طور پر اور اسرائیل سے ہماری کبھی مترتہ ٹوٹی بھی نہیں ہے اسرائیل ایک ایسے دیش کے روپ میں رہا ہے جو ہر مشکل میں بھارت کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہمارے ان کے ساتھ رکشہ سمند بھی ہیں ہم کچھ آمس بھی ان سے خریدتے ہیں اور ساتھی ساتھ جب بھی بڑے موقعے آئے ہیں چھبی سے گیارہ کا وہ واقعہ ہوا تھا گھٹنا گھٹی تھی ممبئی میں تو اپنے ان کے لوگ بھی تھے اس میں جو تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کو انفرمیشنز اور آستر سرس اور بہت سے انفرمیشنز انہوں نے ساجہ کیے تھے لیکن کبھی بھی ویسٹ ایشیا پرخاص طور پر فلسطینی سمرتک جہاں تک ہیں وہ ہمارے خلاف نہیں گئے ہیں کشمیر کے سوال پر بہت پاکستان نے اکسایا چاہا لیکن آج تک کبھی بھی کوئی ویسٹ ایشیا کا دیس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہو ایسا نہیں ہے اور ہمارے سمند گلف کنٹریز سے بہت اچھے ہیں تو دیکھئے ایک بیلنسنگ کے تحت ہم لوگوں نے ابھی تک سمند اپنے منٹین کیے ہیں آپ نے کہا کہ بھارت کی کوئی بھومکہ ہو سکتی ہے پڑا ایک کوتوہل ہے مدیش منطرانے نے اس بات کو جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ آپ لو کچھ کر رہے ہیں کیا کیونکہ بھارت ایک ایسی پرستی آج بنی ہے اور بھارت کی ایک بھومکہ ہونی چاہیے تو آپ کو جان کر آشیرے ہوگا انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے اس طرح کی کلپنا بھی کرنا ایسا نہیں ہے آپ کہیں تو یوکرین اور روس کے بیج بات کرنی کی استطیق ہماری زیادہ بہتر ہے منصبت کی یہاں ہم ویسٹ ایشیا میں کوئی پیس اور نیگوشیٹیڈ سیٹلمنٹ کے روپ میں ہم سامنے آ سکیں کوئی لا سکیں پلان منطری موڈی کا انٹرونشن ہو سکے پلان منطری موڈی کی ایز آف ناؤ کہیں بھی اسرائیل یا اس طرف جانے کی کوئی پروگرام کوئی کارکرام نہیں ہے فیلحال تو بھارت کی کوئی بہت ڈریکٹ بھومی کا نہیں ہے اس میں اور پلسٹائن کو لے کر ہم لوگوں نے ہمیشہ سے مانویہ سہائتہ ہمیشہ نرگت کی ہے وہ ایک سلسلہ ہے وہ بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے تو وہ چلتا رہے گا چلتا رہا ہے آنے والے دلوں میں ہو سکتا ہے بڑھے گا اس سے بیون ہمارا کچھ نہیں ہے اور دوسرا ہے بھارت میں اس بات کو لے کر بھی ہے کہ آکر تتھے کیا ہیں حقیقت کیا ہے کیونکہ اس بات کو لے کر کہ دنیا کے سبھی دیشوں میں بحث ہے اور آنکھ موند کر کے کوئی وشواث کرنا چاہتا نہیں ہے تو بھارت کو لے کر کہ بس ایک بات ہے جو اسرائیل کے لوجک میں لوگ تھوڑا سا صحیح پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ راستورتی بائیڈن کی یاترہ تھی اور وہ فیل ہو گئی یاترہ تو راستورتی بائیڈن کی یاترہ کو فیل کرنے کے لیے کیا اسرائیل خود ایک رات پہلے ایسا کرے گا جب وہ گھٹنا گھٹی تھی تو راستورتی بائیڈن امریکہ سے ٹیک آف کر چکے تھے وہ ہوا میں تھے وہ لینڈ کرنے والے تھے ان کی پرستاویت میٹنگ تھی جارڈن میں جارڈن کے کینگ عبداللہ نے میٹنگ کا بہشکار کر دیا ان کی میٹنگ تھی وہیں جارڈن میں پیلسٹائن آثورٹی کے پریسیڈنٹ محمود عباس سے انہوں نے کہا ہم میٹنگ نہیں کریں گے وہ وہ باپیس چلے آئے پیلسٹائنگ ابراہیم ال سی سی ایجپٹ کے راستورپتی سب سے ایمپورٹنٹ کیاریکٹرز میں سے ایک ہیں انہوں نے بھی ملاقات نہیں کی جب جارڈن نے ہی کہہ دیا نہیں ملاقاتوں نہیں اور انہیں کیا ہونا تھا تو ان کی یاترہ بس چار گھنٹے ہو آئے اور چار گھنٹے میں وہ بہت بہت کچھ حاصل کر کے رہی گئے مجھے لگتا ہے کہ حالکی دنوں کے سب سے ان کی ورسٹ یاترہ یہی کہی جائے گی کہ تیرہ گھنٹے چل کر آئے اڑکے چار گھنٹے وہاں پر رہے اور پھر واپس تیرہ گھنٹے اڑکے گئے حاصل کیا کیا امریکی راستورپتی مانویت راستی ہے اس کے لیے آپ کو پورے دروازے کھلنے چاہیے اور جتنا بھی رسط ایجپٹ میں کھڑا ہے وہ سارا کا سارا رسط پہنچنا چاہیے ساؤتھ گازہ میں بومنگ کیوں ہو رہی ہے ساؤتھ گازہ جب خود اسرائیل نے بولا ہے کہ دکشن آپ جائیے اتر سے دکشن چلے جائیے لوگ پہنچ گئے ہیں دکشن وہاں کھان یونس جو کی شہر ہے رفعہ کے سب سے ساتھ میں خان یونس پہ بومنگ ہو رہی ہے زبالیا ہے نورت میں زبالیا سے خان یونس تو وہاں بومنگ ہو رہی ہے زبالیا سے لوگ خان یونس آئے ہیں وہاں بھی بومنگ ہو رہی ہے میں اس بورڈر پہ گیا ہوں جب عراق بور چل رہا تھا اور اسے کور کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہے کہ آپ کو ایک دیش ہو جاتا ہے ایک دلی شہر کی برابر میں ہی اور ویسے بھی جگہیں ہیں جہاں پہ تینوں کے بورڈر مل جاتے ہیں تنف ہے ایک جگہ جہاں پہ سیریہ اراک اور جورڈن تینوں کے بورڈر ہیں اور وہاں امریکن ملٹری بیس ہے امریکہ اس جگہ پہ پوری طرح سے گھسا ہوا ہے اور اسی لئے یہ یدھ بڑا ہوگا مجھے اس بات سے گنجائش نہیں لگتی ہے کیونکہ امریکہ سے لڑنا پڑے گا جو بھی دیش چاہے گا کسی یدھو کو ہم بڑا کرے اگر وہ ایران ہے اگر وہ ٹرکی ہے تو اسے سیدھے کنفرنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی کئی بیسز ہیں جورڈن میں بھی ہے سیریہ میں بھی ہے اور میڈیٹیرینین سی میں آپ نے دیکھا کیسے آئیزنہار اور جیرارڈ فورڈ کو انہوں نے جو ان کے جنگی بیڑے ہیں کھڑا کر رکھا ہے پر بڑا پرشنہ ہے آخر میں کی جنمت جو ہے وہ کس کے ساتھ جاتا ہے وشو جنمت اور وشو جنمت کیا اگر آپ بات کرے تو یقیناً جو حماس نے کیا وہ غلط ہے اور چودہ سو موت اگر اسرائیلیوں کے ہوئی تو اس کے کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے پر اس کے لئے فلسطینیوں کو کیوں آپ حماس کو ماریے حماس کو پکڑیے آپ جو عام فلسطینی ہیں اس کو اگر آپ مار دینا چاہتے ہیں اگر اس کے پاس کھانا نہیں پہنچ رہا ہے وہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے رسط نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے نہیں وہ اب جنگ میں عام لوگ عام ناغرک معصوم ہی مارے جاتے ہیں جس کو ہر کوئی مطلب ایک دیش کا بھارت کا ایک عام ناغرک ہونے کے ناتے اگر میں اس کو دیکھتا ہوں پر حماس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو انہوں نے سو یا دو سو ہوسٹیجز رکھے ہوئے ہیں کیا وہ اتنے ہزاروں تیر ہزار سات سو فلسطینی مارے جا چکے ہیں کیا وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں ہوسٹیجز کہ ہم اپنے لوگوں کو مرنے دیں گے نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی سے تو سمجھوتا کروائیں گے کہ ہمارے جو اسرائیل نے پکڑ رکھے ہیں لوگ ہم اسی سمجھوتے پکڑ کے ہمارے موجودہ لوگ مر جائیں اور جو بندھک بنائے گئے اسرائیل کی دوارہ انہیں بچائیں گے ہم یہ بچے یہ اٹیکس جو ہو رہے ہیں اس کو کیسے ہونے دے سکتے ہیں نہیں وہ گلتی دونوں طرف ہے مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خون خرابے سے کچھ نہیں ہو سکتا ایک ٹیبل پر بیٹھئے باتچیت کریے آپ کو جس سے بھی بات کروانی ہے بیچ میں میڈییٹر رکھتا ہے بات کریے یہ خون خرابہ بند کریے کیونکہ اس سے محول خراب ہوتا ہے اور جب محول خراب ہوتا ہے تو دیش کے وکاس میں پوری دنیا پر اثر پڑتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کار یہ پانچ سو موتوں کے لیے کسے ذمہ دارہ ٹھہرائے جائے اور یہ خون خرابہ آخر کار بند کب ہوگا کمنٹ کر کے بتائیں بہت بہت شکریہ